اسلام علیکم مار یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب حیریت سے ہوں گے آج میرے ویلوگ میں ٹو ریسپیز ہیں ایک تو میں نے چکن کباب بنایا تھے اور ساتھ میں میں نے جو ہے وہ کریلے کیمہ بنایا تھا کریلے کیمہ جو ہے وہ میں نے بیف کے کیمہ میں بنایا تھا یہاں جی چکن کباب کی ریسپی جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے میں نے ارموزٹ ہاف کے جی سے تھوڑا سے زیادہ کیمہ لیا تھا اور دو سے تین میڈیم پیاز دیئے تھے جن کو میں نے فائنلی چوب کر دیا تھا نمک تھا ایک ٹی سپون ایک ٹی سپون لال مرچ تھی چار ٹیبل سپون جو ہیں وہ میں نے تکہ یہ سی کباب مسالے کے لیے تھے دو ٹیبل سپون گارلک پاودر دو ٹیبل سپون جنجر پاودر میں نے لیا تھا اس میں اور ہری مرچے بھی میں نے دو ایٹ کی تھی وہ میں نے پیاز کے ساتھ ہی چوب کر لی تھی اس کے مسالے کو اچھے طریقے سے آپ نے مکس کرنا ہے اس میں میں نے ہرا دھنیا بھی ڈالا تھا وان کپ کے قریب اس کے بعد اس مکسچر کو میں نے چوپر میں چلا لیا تھا تاکہ مکس اپ ہو جائے اور اس میں میں نے فو ٹیبل سپون آٹے کے بھی ایٹ کیے تھے اور ٹو سلائسز بریڈ کے ایٹ کیے تھے اسے آپ کے کباب کی باؤنڈنگ بہت اچھے ہو جائے گی کباب آپ کے ٹوٹیں گے نہیں اور بریڈ جو ہے وہ آپ نے اس کے کنارے اتار لینے پھر شامل کرنا ہے اور اس کو فرائے کر کے کھائیں بہت ہی مزیگی ریسپی آئی ہے یہاں جو میں نے کریلے جو ہے وہ کٹ کر کے ان کو نمک اور حلدی لگا کے جو ہے وہ رکھ دیا تھا تقریباً تین سے چار گھنٹوں کے لیے تاکہ اس کا جتنا بھی وہ کرواہت ہے وہ اچھے طریقے سے نکل جائے آپ نے نمک زیادہ ایٹ کرنا ہے حلدی بھی زیادہ ایٹ کرنی ہے اس سے کرواہت نکل جائے گی یہاں جی میں نے دو پیاز تین پیاز لیے تھے ان کو فرائے کر لیا تھا اور اس میں میں نے پانچ سے چھے جوے لسن کے چھوٹے چھوٹے تھے دو ٹاماتر اور ادرک میں نے لے کے تو اس کو جو ہے وہ میں نے چاپ کر لیا تھا اس میں میں نے مسالے ایٹ کیے تھے سکھا دھنیا ایک ٹیبل سپون حلدی جو ہے وہ پنچ ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ لال مرچ اور ایک ٹیبل سپون اور ایک ٹی سپون سالٹ کا میں نے ایٹ کیا تھا یہ تمام مسالے اس میں ڈال کے تو آپ اس کو جو ہے وہ بنائی کر لیں مسالے کی جب مسالہ بھون جائے گا تو اس کے بعد میں نے اس میں کیمہ ایٹ کر دیا تھا کیمہ میرا ارموسٹ ہاف کے جی تھا اور یہاں میں جو ہے وہ کریلوں کو واش کریں کریلوں کو واش کرنا اچھے طریقے سے بہت ضروری ہے اگر ہم کریلے واش اچھے طریقے سے نہیں کریں گے تو ہمارے کریلے جو ہیں وہ کڑوے رہ جائیں گے اور اگر کڑوے رہ گے تو پھر تو آپ کا ساری محنت ضائع ہو جائے گی اس لئے کریلوں کو واش کرنا اچھے طریقے سے بہت ضروری ہے اس کو میں نے بہت اچھے طریقے سے واش کیا تھا اور سی کباب کی ریسپی جو ہے وہ میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں بھی اس کی ریسپی بھی ڈیٹیل لکھ دوں گی تاکہ آپ کو انگریڈینٹس میں کوئی ایشو نہ ہو اور یہاں کریلے میرے واش ہو گئے تھے میں نے پین میں آئل ڈال کے کریلوں کو فرائے کر لیا تھا کریلوں کو آپ نے میڈیم فلیم پہ لو ٹو میڈیم فلیم پہ فرائے کرنا ہے جس سے بہت زیادہ ایک دم سے اس پہ کلر بھی نہ آ جائے اگر ایک دم سے کلر آ گیا تو آپ کے کریلے اندر سے کچھے رہ جائیں گے اس کو آپ نے لو ٹو میڈیم فلیم پہ کک کرنا ہے اور اس کے بعد جیسے ہی اس کا کلر چینج ہوگا پھر آپ اس کو مسالے میں آئیڈ کر دیں گے یہ دیکھیں اس کو بہت ہلکے سے میں نے فرائے کیا تھا اور اس کا کلر بھی لائٹ سا براؤن سا ہے جیسے ہی ہوگا یہ دیکھیں یہاں لائٹ سا براؤن ہو گیا تھا اور کوک بھی ہو گئے تھے اس کو میں نے جو ہے پھر کیمے میں آئیڈ کر دیا تھا مسالے کی بہت اچھے طریقے سے بنائی کرنی ہے اس کے بعد میں نے کریلے ایڈ کر دیا تھے اس میں اس کو مکس اپ کیا اور آپ چاہیں تو تھوڑی سی کسر بھی رکھ سکتے ہیں اس کو دوبارہ بھی کو کر سکتے ہیں کیمہ کے ساتھ لیکن میرے آرموسٹ ڈان تھے تو میں نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کیا اور یہاں پہ میں نے اس کے اوپر دم پہ ایک پیاز بھی لیا تھا پیاز کو میں نے جو ہے وہ رنگز کی فارم میں کاٹا تھا رنگز کی فارم میں ایک پیاز میں نے لیا تھا کیونکہ کریلوں میں پیاز زیادہ جاتا ہے رنگز کی فارم میں میں نے پیاز لے کے اس کو جو ہے وہ اچھے طریقے سے واش کر کے تو اس کے اوپر ڈال کے تو میں نے دم دے دیا تھا اسے یہ ہے کہ اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے اب اس کو جو ہے وہ پیاز کو ڈال کے تو دم دے دیں اور اس طرح بیلیف کریں بہت ہی ٹیسٹی آپ کے کریلے بنیں گے مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ دونوں ریسپیز بہت پسند آئے گی ان دونوں ریسپیز کو آپ ضرور ٹرائر کریے گا بہت مزے کے بنیدی یہاں جی میں آپ کو آٹھا گھنڈا سکھانے لگی ہوں پانچ منٹ میں میرے پاس آٹھا قتم ہو گیا تھا اور مجھے چاہیے تھا فوراں تو میں نے ویڈن فائی منٹس اس کو کیسے گھنڈا چوپر میں آٹھا ڈالنا ہے اس کے بعد سلولی جو ہے آپ نے اس میں پانی آٹ کرتے جانا ہے اور اس کو چلا دینا آن کر دینا آپ نے اس کو تو اس کو بیٹ یہ چوپر کے اندر جو ہے بڑا زبردست ہو جاتا ہے سوفٹ آٹھا گھونتا ہے یہ دیکھیں ابھی اس کا ٹیکسچر بہت ہی زبردست تھا امید آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کریں اور آگے جو ہیں فرنڈز این فیملی میں شیئر کریے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ